یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو پیرے کے بکل یا گھاس تربوز کے بکل کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے اس کے تعلق سے جواب میں نے اصل میں اس لیے دینا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ وہ کوئی اعتراض ہے نہیں اور بچکانہ اعتراض ہے اس کا جواب دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے دوسرا یہ کہ میرے پاس اتنا وقت ہوتا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایکشن دے تو اس کا فوری طور سے ریاکشن ہو جتنی ویڈیو میری آتی ہیں وہ کافی پہلے ریکارڈڈ ہوتی ہیں جیسے کہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو آپ تک کب پہنچے گی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کچھ ارجینڈ بیس پہ جلدی آ جاتی ہیں کچھ میں ٹائم لگتا ہے اور یوٹیوب یا ویڈیو گرافی کو حرام سمجھنے والوں کو بھی یوٹیوب پر اپنی دکان چلانے کے لیے کچھ تو کنٹینٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے لوگ کے جن کے پاس کوئی ویلیڈ کنٹینٹ نہیں ہوتا ویڈیو کو چلانے کے لیے چینل کو چلانے کے لیے تو ان کو کچھ تو ایسا چاہیے کہ جس سے لوگوں کا دھیان اپنی طرف جو ہے وہ آکرشت کیا جا سکے تو اس پہ پھر ایک ہی مددہ بچتا ہے اداوت اسلامی کو لے لیں اداوت اسلامی کے کسی ایسے کام کو لے لیں کہ جس پہ ویڈیو بنائے تو اس سے تھوڑے اچھے ویو بھی مل سکتے ہیں اور وہ ویڈیو یہ اعتراض کا کبھی قدار جو ہے نا سرپیر نہیں ہوتا اگر عالم کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ایسی آج کل کے چرکٹ قسم کے لوگ سپاہی قسم کے لوگ اس طریقے کی باتیں یعنی کمیشنر بننے کی کوشش میں رہتے ہیں تو ان کی ہر بات کا جواب تو دیا نہیں جا سکتا کہ وہ تو اپنا کھیل ٹائم پاس کرنے کے لئے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ڈالتے ہیں اور کھیرے کے بکل کے تعلق سے جو ویڈیو آپ نے بتائیے کہ اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے سب سے پہلے دیکھیں کسی بھی شخص کو آدمی اگر اتنا قابل بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے مزاہیہ کلام کو خسن کلام کو سمجھ سکے تو پھر وہ اپنی من گھڑت منطق جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اس پہ وہابی اعتراض کریں گے حالانکہ وہابی اعتراض کرنے کے بعد ہی وہ لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یعنی پہلا اعتراض وہابی کر چکا ہوتا ہے اپنی کم اقلی کا اظہار کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد یہ لوگ اس کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ اپنے چار چاہنے والوں کو خوش کر سکیں اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس ویڈیو کے اندر کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ بکل جو ہے وہ یعنی جیسا کہ سامنے والے نے اعتراض کیا کہ بھئی کھیرے کے بکل اگر پھیکتے ہیں تو دعوت اسلامی والے تربوز کے بکل کا کیا کرتے ہیں کیا وہ تربوز کا بکل کھاتے ہیں یا گھاس پہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں یا پتے وغیرہ کھاتے ہیں نہیں کھاتے اس طریقے کی باتیں ہیں تو وہاں پر جو کھیرے کے بکل کا ذکر ہے سب سے پہلے تو وہ کھیرے کا بکل کھایا جا سکتا ہے اس میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے یعنی ویڈیو میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ کھیرے کا بکل پھیکنا نہیں چاہیے اس کو کھایا جا سکتا ہے اسی لئے اس کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے کہ اس کو کھا لیا جائے پھیکا نہ جائے اور اب رہا یہ یہ کہ پتے اور گھاس یا تربوس تو شاید ویڈیو اپلوڈ کرنے والے یہ چیزیں کھاتے ہوں گے یا ان کے آس پاس کے لوگ یا ان کے گھر کے لوگ کھاتے ہوں گے تو ان کو اس چیز کا علم ہوگا کہ کیا ہم لوگ بھی کھاتے ہیں تو دعوت اسلامی والے تربوس کے بکل گھاس پتے نہیں کھاتے یہ آپ کھاتے ہیں اور کھیرے کا بکل جو ہے وہ ہر شخص کھا سکتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو جو چیز کھائی جا سکتی ہے اسی کو کھانے کے بارے میں اس میں کہا گیا ہے کہ کھیرے کے بکل کو کھا لینا چاہیے اور باقی جو اعتراض میں اعتراض کیا جا رہا ہے کیا پھر ہری ہری تو گھاس بھی ہے وہ بھی کھانی چاہیے یا پتے بھی ہری ہیں تو کیا گھاس اور پتے یا تربوس ان چیزوں کو عام انسان اکل والا کھاتا ہے اگر کھاتا ہے تو کھانا چاہیے نہیں کھاتا تو نہیں کھانا چاہیے اور کھیرے کے بکل تو کھائے جاتے ہیں یعنی کھیرے کو بکل کے ساتھ ہی کاٹ کر کھایا جاتا ہے تو اسی لئے اس کو کھانے کی اجازت دیئے تو اس میں بہت واضح کر کے بتایا گیا ہے کہ کھیرے کا بکل کھا سکتے ہیں لینا چاہیے ان کو کھایا جائے پھیکا نہ جائے تو یہ تو بات کلیر ہو گئی کہ وہاں پر ہر ہری چیز کو کھانے کی اجازت نہیں نہ ہی ہر بکل کو کھانے کی اجازت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اصل جس مدے پر اعتراض ہے کہ مطلب ہرہ امام میں باندھنے والے بھی یہ دیکھو کھیرے کا بکل بھی ہرائے یہ ایک اضافی کلام آپ اس کو سمجھ لیں اس کا کوئی مسئلے سے تعلق نہیں ہے اور اول تو اس مسئلے کے اندر اس کو پھیک دینا ناجائز اور گناہ بھی کا یعنی اعتراض بھی ہو کوئی ایسا جس پہ بندہ کہہ سکے ہاں بھئی کسی قابل آدمی نے اعتراض کیا ہے تو سمجھ میں آئے ہر کوئی اٹھکے کھڑا ہو کے اپنی منمرضی سے اپنے ویو بنانے کے لئے کچھ بھی اعتراض کر دے اس کا سر نہ پیر اس میں کون صحیح بات کہا گیا کہ ویڈیو اگر کھیرے کا جو بکل اس کو پھیکنا گناہ ہے یا اس کو کھانا ضروری ہے ایسا کوئی شریعت کا حکم اس میں بیان نہیں کیا گیا تو لگتا نہیں ہے کہ اس ویڈیو کی کوئی خاص ضرورتی صرف یہ ہے کہ تفریح اور مزے اپنے لینے کے لئے ویڈیو کو حرام سمجھتے ہوئے بھی یوٹیوب کے اوپر لوگ آج کل کام کرتے ہیں صرف اپنے ویو اور تفریح کے لئے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ایک اگزامپل سے سمجھیں وہاں یہ کہا گیا کہ کھیرے کا بکل پھیک دیتے ہیں یعنی ہرا ہرا بکل ہے اس کو کیوں پھیکتے ہیں اس کو تو کھایا جا سکتا ہے اور ہرا امام میں باندھنے والے بھی ایسا کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ ہر چیز ہری اس کو پھیکا نہ جائے کیونکہ کھیرے کا بکل کھایا جا سکتا ہے پہلی بات تو اس لئے کہا گیا دوسرا آپ اس کو ایسے مثال سے سمجھیں کہ ہر پیر یا استاد اپنے شاگردوں کی تربیت خاص کرتا ہے کوئی دوسرے وہ کام کریں تو وہ ان سے امید نہیں رکھتا کہ وہ ان کی بات کو مانے سنے لیکن وہ اپنے خاص مریدوں سے پیر یا پھر استاد خات شاگردوں سے ضرور امید رکھتا ہے کہ کم سے کم وہ ایسا نہ کریں یہ اسی جملے میں بات کہی گئی ہے اس کی مثال کو اور آسان سمجھے کہ مثال کے طور پر کوئی مدرسے کے بچے ہیں جہاں دعوت دی گئی لوگوں کو اور مدرسے کے بچے بھی کھانے پر آئے اب سبھی لوگ ڈش کی طرف کھانے کے طرف لپکے اور سب جو ہے کھانے کے لیے جدو جہت کر رہا اس میں مدرسے والے بھی بچے ہیں اگر دور سے کوئی استاد یا مدرس حضرات ان کو دیکھیں گے تو وہ ان بچوں کو کہیں گے کہ آپ بھی ان لوگوں کی طرح لڑ رہے ہو تو اس کا کیا مراد ہے کیا وہ مدرس یہ کہنا چاہتا ہے کہ باقی لوگ لڑتے ہیں تو جائز ہے یا باقی لوگ لڑیں تو ٹھیک اس کے کہنے کا سینس یہ ہے کہ بھئی سب لڑتے ہیں تو لڑتے ہیں سب کی طرح آپ کیوں چلتے ہو کم سے کم آپ کو تو دنیا کے لیے مثال بننی چاہیے آپ شروعات کرو گے اچھائی کی تب جا کے لوگ آپ کی ترغیب جو ہے آپ سے لیں گے تو کم سے کم آپ نہ لڑو تو وہاں پر اس سینس میں کہنا کہ بھئی وہ تو ایسا کرتا ہے کہ تم بھی ایسا کرتے ہو یعنی لوگ تم سے جو ہے وہ اچھائی کی امید رکھتے ہیں تم کم سے کم ایسا نہ کرو کہ آوام جس طرح کھانے کی ڈش پر ٹوٹ گئی لڑائی کر رہی ہے یا ادھر ادھر دھککہ مکی کر رہی اور آپ بھی اسی میں شامل ہو کے کر رہے ہو تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا ٹھیک اسی سینس کے اندر اور اسی مزاہیہ جملے کے اندر اسی حسن کلام کے اندر یہ بات کہی گئی کہ چلو لوگ نہیں کھاتے پسند نہیں کرتے کٹ کے پھیک دیتے ہیں لیکن کم سے کم آپ لوگ اور اس کی نسبت ہرے کی وجہ سے امامے کی طرف دلا دی گئی کہ کم سے کم امامہ باندھنے والے تو ایسا نہ کریں وہ بھی پھیک دیتے ہیں یعنی یہ بے وکوفی والا کام کہ لوگ کھیرے کا بکل کو اتارتے ہیں یا کھیرے کو پھیک دیتے ہیں غیر ضروری کام یہ سب کرتے ہیں تو کرتے ہیں لیکن کم سے کم آپ لوگ نہ کرو تو ہر پیر کو امید ہوتی ہے کہ کم سے کم اس کے مرید یا اس کے شاگرد اس کی بات مانیں گے وہ ان کی تربیت کے لیے ان کو نکھارنے کے لیے یہ بات بولتا ہے کہ دنیا کرتی ہے تو کرتی ہے آپ کو یہ کام نہیں کرنا آپ کو یہ کام سے بچنا ہے یا آپ کو یہ یہ کام کرنے ہیں تو وہاں پر ایک الگ ہنڈس اور الگ بات کا سینس ہوتا ہے اب اس کو وہاں پر بے اکلوں کی طرح جوڑ دینا کہ انہوں نے کہا کہ ہر امام والے بھی پھیک دیتے ہیں تو کیا تربوز کا بکل بھی کھاتے ہیں گدھے کہیں کہ تربوز کا بکل تیرے گھر میں کھائے جاتا ہوگا جو دعوت اسلامی والے کھائیں گے یا پتے تیرے گھر میں کھائے جاتے ہوں گے تب ہی احتراز یہ ہو رہا ہے کہ دعوت اسلامی والے کھائے جاتے ہیں دوسرے یہ کہ آپ نے کہا کہ ویڈیو کے اندر جواب کے اندر نام ڈالا آپ سے جواب پوچھا تو میں آپ کو بتا دوں میں کسی کے باپ کا نوکر تو نہیں ہوں کہ کوئی ویڈیو کے اندر میرا نام لے کر سوال پوچھے تو میں اس کا فوری طور سے جی حضور فرمائیے کیا آپ کا احتراز ہے اس کا جواب دوں میں اس کے باپ کا کوئی غلام یہ نوکر ہوں کہ اگر کوئی چرکٹ کھڑا ہو اور احتراز کرے ایسا کرا ویسا کرا اور بچکانہ احتراز جس کا سر نہ پیر اس کے میں جواب دوں ایسا ہمیشہ فوری طور پر ضرور نہیں ہوتا وقت نہیں ملاتا جواب نہیں دیا اور جواب نہ دینے کا مطلب ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جواب نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی اگنور کر دیا جاتا ہے کہ ان کی باتوں کا کوئی سینس بھی نہیں نکلتا سپاہی ہیں تو کمیشنر منسٹر بننے کی کوشش میں ہیں وہی ان کی اکل چپراسی اور سپاہیوں والی تو وہیں تک ان کی سوچ بھی سیمیت ہے تو یہ میں ایک جو مثال دی کہ جیسے کسی سے خاص بندہ امید نہیں رکھتا کہ اب اس سب ایسا کرتے ہیں آپ ایسا نہ کریں تو اسی سینس کے اندر وہ ویڈیو کے اندر بککل کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ لوگ اس کو پھیک دیتے ہیں بککل کو جبکہ اس کو پھیکنا نہیں چاہیے کٹ کے کھیرے کے بککل کو کھیرے کو بککل کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے یعنی یہ ایک خاص آئیڈنٹیٹی ہو گئی کھیرے کے لیے کہ اس کے بککل کو کھایا جا سکتا ہے نہ کہ ہر ہری چیز کو کھایا جا سکتا ہے یہ بات اس میں نہیں کہی گئی تربوز کے لیے ایسا تو نہیں کہا گیا کہ بککل کو کھایا جا سکتا ہو تو اس پہ تو اعتراض کرنا ہی فیضول ہے کہ تربوز کا بککل بھی ہرائے تو کیا کھا سکتے ہیں ایسے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہری ہیں اب ایسے گوشت ہوتا ہے بہت سارے مشابت رکھتا ہے بحث کے گوشتے تو کیا گوشت ہر قسم کا کھایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے خاص دائرہ لگا دیا گیا کہ اکھیرے کا بککل کھایا جا سکتا ہے لوگ اس کو پھیک دیتے ہیں پھر اپنے خاص مریدوں کی طرف توجد رہے گی کہ کم سے کم تم لوگ تو نہ پھیکو کہ ایک تو سر پر آپ ہرا بانتے ہو ہرے سے نسبت بھی ہے ہرے سے محبت بھی ہے اور وہ ہرا بککل جس کو کھائے بھی جا سکتا اس کو بھی آپ پھیکتے ہو چلو دنیا پھیکتی تو پھیکتی ہے لیکن کم سے کم آپ لوگ تو زیادہ احتیاط کرو گے آپ جب خود اس طریقے پر عمل کرو گے تو دوسروں کو ترغیب دلاؤ گے تو ایک ترغیب اور تربیت کرنے کے حساب سے دعوت اسلامی والوں کو خاص ٹارگٹ کیا گیا کہ آپ لوگ کم سے کم ایسا نہ کریں آپ جب کھائیں لوگوں کو ترغیب دلیں گے کہ اس بککل کو نہ پھیکیں کھائے جا سکتا ہے تو اس کو کھا لیا جائے نہ کیے کہ ہرے امام دعوت اسلامی والوں کو آزمائش میں ڈال دیا یہ کر دیا وہ کر دیا فال تو کی باتیں کرنے کے لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس لئے ان کو کچھ نہ کچھ کانٹینٹ بنانے کیلئے چاہیے ہوتا ہے تو دعوت اسلامی کو پکڑ لو ہاتھی چلے بزار کتے بھونکے ہزار